قور باللہ من الشیطان اللہ علی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ و مقامہ کا پوتا علی احمد آتی قدمت میں حاضر ہوں سورہ مباکہ شمس جو مکی سورہ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ سورج کی قسم سے شروع ہونے والی سورت اس کے فضائل و خصوصیات جو مختلف تفاصل میں لکھیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تسری مجموع بیان میں لکھا ہے کہ جنہاں رسول قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے کہ جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے یعنی سمجھ کے پڑھتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر سققہ دیا جن پر سورج و چاند تلو کرتے ہیں ظاہر ہے اس قدر فضائلت اس شخص کے لئے ممکن ہے جو اس صورت کو سمجھ کے پڑھے اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوششیں کرے یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے تفسیر برہان اور تفسیر انوار نظر میں لکھا ہے جنہاں رسول قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایے کہ جو شخص قدران دے عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا حضرت امام ڈیفر ساتھ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رسک کم ہو اور توفیق تو میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے یہ صورت کو لے کر دھوئے اس کا پانی پہ تو دل کی دھڑکن سے وہ محفوظ رہے گا سوہے شمس کی ٹوٹل فیفٹین آیات ہیں اس کا ایک ہی رکوع ہے اب میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحاہیم شوقت اللہ کے نام کے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے آیت نمبر بن قسم سورج کی اور اس کی پھیلتی ہوئی شوق کی آیت نمبر قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے آیت نمبر تری والنار ازا جلالہ اور قسم دن کی جب وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے آیت نمبر فور واللیل ازا یغشاہا قسم راڑ کی جب وہ سورج کو ڈھاپ لیتی ہے آیت نمبر فائف وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور قسم آسمان کی اور الزاد کی جس نے اس کی بنا ڈالی آیت نمبر سکس وَلَا وَمَا تَحَاہَا قسم زمین کی اور الزاد کی جس نے ان سے بچھایا سورج اور اس کی دھوک کی قسم کھائی گئی یا سورج اور اس کی حرارت کی قسم کھائی گئی سوہا جب سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کے معنی روشنی کے مقابلے میں دھوک کے معنی ہوتے ہیں سورج کی روشنی پلس گرمی یہ مفردات ایمان راغب میں لکھا ہوا ہے اور سورج کی احمد کے بارے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حرارت اور روشنی کی زورت ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں سورج سے ملتی ہیں نمبر دو تمام غزائی اشیہ سورج کی روشنیاں گھرمی سے پیدا ہوتی ہیں نمبر تین تمام رنگ زبائش جلوے روشنیاں سورج سے متعلق ہیں جو علمی فیزکس ہے جو علمی فیزکس سے ثابت ہو چکا ہے نمبر فور بارشیں بادل بخارہ سورج کی گھرمی سے پیدا ہوتے ہیں جس سے دہیا چشم نہرے کوئیں زیر زمین بہتے ہیں نمبر فائی ہواوں کا ہرک ہرک چلنا بھی سورج کی گھرمی کے وجہ سے ہوتا ہے نمبر سکس تمام انرجی پیدا کرنے والے ذرائع مسلم آپ شارعے ڈیم بند کوئلہ تیل سورج کی گھرمی سے پیدا ہوتے ہیں نمبر سوئن سارا نظام کائنات سولر سسٹم کو نظام شمسی کہتے ہیں کیونکہ یہ نظام سورج کی کشش پر منحسے گئے اب واضح ہو گئے کہ خداوندہ اللہ علیہ وسلم نے سب سے قلعہ سورج کیوں کہا یہ تصریح نمبر میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ آئیت ہے کہ شمس سے اولین مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ذریعے سے خداوندہ حکیم نے لوگوں کے لئے ان کے دین کو غوشن واضح غوشن واضح فرمایا اور القمر سے مراد حضرت امام علی علیہ السلام ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فوقان بعد آئے اور ان کا سینہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے بھر دیا یہ تصریح صافی تصریح قمی اور تصریح برہان میں لکھا ہے حضرت ابن عباس سے رہا تھا کہ سورج سے مراد اولین معنی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ چاند سے مراد امام علی علیہ السلام ہے جن نہار سے مراد امام حسن وہ امام حسین علیہ وسلم اور لیل سمران بنی امیہ یہ تفسر نوار نجف میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر سیبن وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا ترجمہ و قسم انسان کے نفس کی اور ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں توازن پیدا کیا آیت نمبر ایت فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ترجمہ پر اس پر اچھائی اور برائی کا الہام یہ علقا کیا آیت نمبر نائن قَدْ اَفْلَحَمَنْ ذَكَّاهَا ترجمہ حقیقتا وقامیہ جس نے اپنے اس نفس کو پاک صاف کیا آیت نمبر ٹین وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یقین وَوْنَا مُرَاد اور برباد ہوا جس نے اس نفس کی طرف سے لا پروائی کر کے اسے برائیوں میں دبا دیا آیت نمبر الیون قَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاهَا مثلا قومِ سمود نے اپنے اسے کشی کی وجہ سے عبدی حقیقتوں کو جھٹلایا آیت نمبر ٹوئل اِذِمْ بَعْسَ عَشْقَاهَا ترجمہ جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت تو سقی آدمی اٹھا آیت نمبر تھرٹین فَقَالِ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسْقِيَاهَا ترجمہ حالانکہ ان لوگوں سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدا کے رسول علیہ السلام علیہ السلام یعنی حضرت السالح نے کہا تھا کہ اللہ کی اوچنی کا اور اس کے پانی بھی نکا خیال لکھنا آیت نمبر فورٹین فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّا حَاتَلْقُمَا مگر انہوں نے خدا کے رسول علیہ السلام کے بات کو جھوٹا سنجھا اوٹنی کے پیروں کے پیچھے کے پٹھے کاٹ کر مار ڈالا اس پر ان کے پانے والے مالک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر ایسی آفت توڑ دی تو عزبستی کی پوری زمین کو برباد کر ڈالا آیت نمبر ففٹین وَلَا يَخَافُ قُبَهَا ترجمع خدا کو اپنی کسی کام پر کسی بروی نتیجے پر کوئی خوف نہیں ہوا تھا یعنی خدا کو اس بات پر کوئی خوف نہیں تھا یہ سمود جیسی عظیم قوم کو تباہ کرنے پر اس کو کسی انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا یا کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا دم دمہ کا مطلب ہے یہ دم دمم کے مادے سے ہے یعنی حلا کرنا پوٹنا جڑ سے اکھار پھرنا سخت سزا دینا بہت غصہ ہونا گھیر دینا مکمل سزا دینا یہ مفردات امام الراغب میں لکھا ہے مفسرین ان آیتوں سے یہ حصول نکالا گیا اگر کسی قوم میں بغائی کرنے والے چند آدمی ہوں لیکن اگر پوئی قوم ان کی بغائی کو پسند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوئی قوم اس بغائی کی مرتقب قرار پائے گی اور اس جو ان یہ بغائی میں برابر کی شریف سمجھی جائے گی یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے خدا عنہ علم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردو شریف کا جلب ضرور ہو اور خدا عنہ علم ہمیں ان کے آوان و انساء میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلى آلی طیبین الطاہرین المحسومین المظلومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ